انہوں نے کہا کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں ہماری بیگم صاحبہ وہ فلان سے بڑی فری ہو کے بات کرتی ہیں وہ غیر مہرم مرد ہے وہ کہتی ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو میں بدکمان نہیں کر رہا آپ کو لیکن یہ یاد رکھو کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ لٹو ہو سکتا اس کے لیے میریڈ ہونے یہ شرط نہیں ہے انسانی جذبات کسی بھی وقت پسل سکتے ہیں تو احتیاط کرو بیگم سے بولو جب تمہارا کوئی لگتا نہیں ہے تو کیوں باتیں کر رہی ہو بھئی اس سے لگتا ہو تو نہیں کرنی چاہیے زمانے میں سوائے بھائی جو محرم رشتے ہیں بس اس کے علاوہ نہیں اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو شیخ جوان ہو جوان لڑکی اس سے اصلاحی تعلق بھی قائم بولو بھائی نہ کریں وہ شیخ اور مرشد اگر جوان ہیں ینگ ہیں تو جوان لڑکی کو اس سے اصلاحی تعلق میرے خیال میں اس زمانے میں درست نہیں کیونکہ وہ شیخ آدمی پہلے ہے شیخ بات واقعات ہر جگہ ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو نہ ہوا یہ لٹو ہو جائے گی شیخ صاحب کی آواز بہت اچھی یہ سٹائل بہت اچھا ہے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں اور لٹو ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے شیخ صاحب نے کون سا اس سے شادی کرنی ہے یا تو چلو لٹو ہوئی شیخ صاحب کو کہا میں لٹو ہو گئی ہوں آپ پر شیخ صاحب نے کہا چلو اسلام میں چار کی جا جاتا ہے دوسری آپ سے ہو جائے گی وہ بھی شیخ صاحب نے کرنا نہیں ہے تو فائدہ کیا بہت سارے فتنے ہمارے سامنے ہیں یونیورسٹی میں پروفیسر سے تعلق ہو گیا لڑکی کا پروفیسر صاحب پچاس سال کے لڑکی ابھی بیس سال کی اور ماں باپ کو بتا ہی نہیں ہے تو بھائی جو بھی آدمی ہے نا یاد رکھو چاہے وہ مفتی ہے چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ بزرگ ہے وہ آدمی پہلے ہے عالم مفتی بزرگ پروفیسر ڈاکٹر انجینئر بولو نا بعد میں ہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو احتیاط کسی نے کیا کہا ہے نا کہ اگر رابعہ بسریہ جو اللہ والی تھی اتنی بڑی بزرگ خاتون تھی وہ اور حضرت حسن بسری جیسے بزرگ تنہائی میں جمع ہو جائیں تو شیدان ان کو بھی نہیں چھوڑے گا وہاں بھی وار کرے گا لیکن نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے انسان نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ایک فلا بزرگ ہیں وہ لڑکیوں سے احتیاط ہی نہیں کرتے دائیں پائیں لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں ان کے تو ان کے مریدوں سے ہم نے کہا کہ آپ کے جوان جوان لڑکیاں صبح و شام آپ کے بے پردہ ہوکے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں کوئی آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی تو آپ کے شیخ صاحب احتیاط نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہمارے شیخ صاحب بہت بزرگ ہیں بہت کیا ہیں نیک مجھے بتا رہے تھے میں نے کہا وہ آدمی ہیں یا نہیں ہے پہلے یہ بتاؤ اگر آدمی نہیں ہے تو بزرگ ہونے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے پھر جتنے بھی گرے ہو بٹھا دو اگر آدمی ہے اور پھر یا آدمی ہو اور اتنی لڑکیاں دائیں بائیں گھوم رہی ہو اور ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا مسئلہ ہے پھر ان کے ساتھ پھر ان کی بیوی کو بھی اتراز ہوگا ان کے اوپر تو نیچر سے نہیں لڑو میرے بھائی جو تمیز سے زندگی اسلام دین فطرت ہے اسلام کیا ہے دین فطرت اس نے وہ باتیں نہیں کی ہیں جو ہوائی آسمانی باتیں اور دوسرا اس زمانے میں وہی بات جو میں گھوم بھوم کے بار بار لاتا ہوں کہ نکہ تو کرتے ہی نہیں ہے محاسبوں مراقبوں پہ چل رہا ہے سارا سیٹ اپ نکہ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بھائی آدمی بہت نگاہیں جھگ جاتی ہیں بزرگ کی چار شادیاں ہیں پھر بٹھا دو گے امید ہے کتنا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن وہ خوراک اسی طرح چل رہی ہے انڈے پر آٹھے تو وہ پھر ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ برگلائے گا تو زلیخہ پر جو شہر کی بڑے خاندان کی جو عورتیں تھی ان کو اعتراض یہ نہیں تھا کہ یہ لٹو کیوں ہو گئی بات آ رہی ہے سمجھ میں یہ ذوق نظر کے بلند ہونے کو میں سمجھا رہا ہوں سارا اسی میں نہ لکل جائے ذوق نظر میں ٹائم ان کو اعتراض اس پر تھا امرہت العزیز مصر کے بادشاہ کی بیوی دراوید فتاہا ایک گھر کے نوجوان پر لڑکے پر جو غلام بن کے رہ رہا ہے اس پر آشک ہو گئی بڑی سخت غلطی میں پڑی ہوئی ہے یا مطلب کیا ہے کہ اس کا ذوق محبت بلند نہیں ہے ماز اللہ گھٹیا سوچ کی عورت ہے بادشاہوں کی بیویاں نوکروں پر تھوڑی عاشق ہوتی ہیں گھر کے لڑک لے پالکوں پر تھوڑی عاشق ہوتی ہیں وہ شہزادے پر ہوتی ہے بھئی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پر ہوتی اس سمجھ میں آتا ہے تو جن کا ذوق ہاں وہ پھر بادشاہ کی بیوی نے جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی تاکہ پتا چلے کہ ہمارا ذوق نظر تم سے کم از کم بہتر ہے بہت بہتر ہے وہ تو اس نے تو پوری بات کی ہوگی قرآن نے تو مختصر ذکر کیا ہے نا اس نے تو بلا کہ جب یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی اور عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے اور کہنے لگی آسمان سے کوئی معزز فرشتہ ہے جو زمین پہ اتر یا یہ انسان نہیں جیسے ہی ان عورتوں نے ہاتھ کٹ ڈالے اپنے ایسے مدھوش ہو گئی نا یوسف علیہ السلام کی حسن کو دیکھ کے ہاتھ کٹ ڈالے تو فوراً اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے تو اس موقع پر زولیخہ کو فوراً ایک سیکنڈ بھی اس نے توقف نہیں کیا اور اشارت کہ ذالک اللذی لم تننی فی یہ ہے وہ جس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میرا ذوق محبت بلند نہیں ہے یہ ہے وہ اب بتاؤ ہے یا نہیں ہے پھر آگے بھی بولا گا تو جو گولے گھنڈے والے پہ عاشق ہوئی تھی تجھے اپنا یاد نہیں ہے ہے بھئی تو جو وسیم تربوز والے پہ عاشق ہوئی تھی نہیں ہے مجھے تانے وہ عورت نے پھر اسیدر آنا بھر بھر کے تپاپی ہے ایک دوسرے اپنا بھول گئی تھی ٹرائیور کے ساتھ بھاگی تھی چھے مہینے بعد پکڑی گئی تھی تو فضالک اللذی لم تننی فی یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اب بتاؤ ملامت بنتی ہے انہوں نے کہا نہیں بھائی ملامت نہیں بنتی ہے